سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں ہونے والی موسلہ دھار بارش کی جس نے تباہی مچا دی ہے بلدیا ٹاؤن اور نازمباد میں برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا بیشتر سڑکیاں اور گلکیاں اور گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی کئی فٹ پانی میں بیشتر گاڑیاں اور موٹر سیکلز بند ہو گئی برسات شروع ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا نظام جواب دے گیا کراچی ائرپورٹ کا فلائٹ آپریشن آرزی طور پر معتل کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کراچی میں موسلہ دھار بارش نے تباہی مچا دی ہے بلدیا ٹاؤن اور نازمباد میں برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا بیشتر سڑکیاں اور گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی کئی فٹ پانی میں بیشتر گاڑیاں اور موٹر سیکلز بھی بند ہو گئی جبکہ برسات شروع ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا نظام جواب دے گیا چی میں توفانی بارش، سڑکیں اور گلیاں تالاپ بن گئیں کہ الیکٹرک کا نظام جواب دے گیا نازمباد میں بہاڑوں سے آنے والا برساتی پانی کا ریلہ آبادی میں داخل ہو گیا بلدیا ٹاؤن سیکٹر چار میں نالوں کا پانی گھروں میں بھر گیا قیوم آباد، قورنگی، یونیورسٹی روڈ، کلچن اقبال، گلستان جہور اور صدر کے علاقے زیرے آب آگئے کئی فٹ پانی میں بیشتر گاڑیاں اور موٹر سیکلیں بند ہو گئیں سرجانی، نورت کراچی، ملیر، شاہ فیصل کالونی، صدر اور لیاری میں بھی بارش نے جلتہ لے کر دیا کراچی میں بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا نظام تھپ ہو گیا پانچ سو بیاسی فیڈر سٹرپ کر جانے سے پیشتر علاقے تاریخی میں ڈوب گئے کراچی ائرپورٹ کا فلائٹ آپریشن بھی آرزی طور پر محتل کر دیا گیا اور ملک میں بارش کے باعث حادثات سے سات افراد جوابہ حق ہو گئے لاہور کے علاقے شادباغ میں ہی مکان کی چھت گر گئی ملوے تلے دبکر چھے افراد جان سے ہاتھ ہو بیٹے کراچی میں کرنٹ لگنے محتل سوا جوابہ حق ہو گیا شہریوں کے مطابق موٹر سائیکل سوار کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی نیشنل سٹیڈیم فلائی اوور پر تیز رفتار ٹرالر لٹک گیا حادثے میں ڈرائیور زخمی ہوا حادثے کے بعد کارساز سے حسن سکوائی جانے والے ٹریک کو بند کر دیا گیا کراچی میں موسلہ دھار بارش نے تباہی مچا دی مختلف حادثات ہوئے جن میں کرنٹ لگنے کا بھی واقعہ ہوا موٹر سائیکل سوار کو کرنٹ لگا اور اپنی جان سے وہ ہاتھ دو بیٹھا اور کراچی میں بارشوں کے بعد اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے کامران بن حاصل کامران بتائے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بلکل کراچی میں بارش کے بعد جگہ جگہ پر پانی موجود ہے جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو شہری صبح صویرے اپنے کامو گلیے نکلے وہ بہت زیادہ پریشان ہے ایک شہری محصد موجود ہے جن کی بائک بند ہو چکی ہے کورنگ انڈسٹل ایریا میں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کیا کہیں گے بارش کے پانی کی وجہ سے آپ کی بائک بھی بند ہو گئی کیا ہونا چاہیے جس سے آپ کو سہولت ہو سر کیا بتائیں ہم لوگ تو جب گھر سے نکلتے ہیں جب بھی اتنا پانی بھرابہ ہوتا ہے اور پانی میں پھر روڈ بھی اتنے نئے نئے ایسے روڈ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اتنے گھڑے ہو جاتے ہیں اچانک سے گاڑی گھڑوں میں لگ جاتی ہے یا تو پھر ہم گر جاتے ہیں نہیں تو کہیں گاڑی بند ہو جاتے ہیں پھر وہی خوار ہی ہوتی ہے ہمارے کو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری کس قدر پریشان دکھائی دیتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو گھر کے باہر پانی موجود ہے کامران بنحاس آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا اور پورا ملک مونسون کے طاقتور سسٹم کے زیر اثر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے دلبدین کوہلو اور چاہی میں نشیبی علاقے زیر اعب آ گئے خیبر پختونخواہ میں موسلہ دھار بارش اور لینڈ سلائنگ سن کے بیشتر شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا کوئی سلمان کے پہاڑی سلسلوں میں تیز بارش سے ندی نالے بے پھر گئے مونسون کا طاقتور سسٹم اثر دکھانے لگا کئی شہروں میں آندھی تیز ہمائے اور موسلہ دھار بارش سن بلوچستان خیبر پختونخواہ میں بارش سے متعدد علاقے زیر اعب لینڈ سلائنگ اور دریاؤں میں تو غیانی کی صورتحال پیدا ہو گئے مختلف علاقوں اچھرو، تھر اور ٹرنو آدم میں موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے مٹھی، اسلام کوٹ، تھٹا اور گردو نوا میں بھی بارش سے کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا لچستان کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر بل سے گوادر، دالبندین، گہلو اور چاہی میں بارش کے باعث نشے بھی علاقے زیر اعب آ گئے بلائی علاقوں میں لینڈ سلائنگ سے رابطہ سڑکے بند ہو گئی دریائے ناڑی میں تو غیانی، ترہ کاہ سلطان سے انیس ہزار کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی قیمت موجودہ حکومت کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پیٹرل کی نئی قیمت پانچ روپے چالیس پیسے اضافے کے بعد ایک سو اٹھارہ روپے نو پیسے پی لیٹر مقرر کر دی گئی ڈیزل دو روپے چوبن پیسے مہنگا کر دیا گیا مٹھی کا تیل بھی کل سے ایک روپے انتالیس پیسے مہنگا ملے گا حکومت کا عید سے قبل عوام کو توفہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرل کی قیمت موجودہ حکومت کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پیٹرل پانچ روپے چالیس پیسے پی لیٹر مہنگا کر دیا گیا پیٹرل کی قیمت ایک سو اٹھارہ روپے نو پیسے پی لیٹر مقرر اس سے قبل پیٹرول کی سب سے زیادہ قیمت یکم اگرز دو ہزار انیس کو ایک سو سترہ روپے ترہاسی پی ڈیزل کی قیمت دو روپے چون پیسے بڑھا دی گئی مٹھی کا تیل ایک روپے انتالیس پیسے مہنگا ملے گا نائیڈ ڈیزل میں ایک روپے ستائیس پیسے اضافہ کر دیا گیا قیمتوں میں اضافہ وزیراعظم عمران خان کی منظوری کے بعد کیا گیا اگلے پندرہ روز کے لیے نائی قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا اور مہنگاہ کے ستائے عوام پر پیٹرول بم کا حملہ شہریوں نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا عوام کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں پیٹرول ایسی چیز ہے کہ پیٹرول بڑھنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز بڑھ نہیں اور عوام جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے لیے جو امیر ہے امیر طب کا وہ اوپر بڑھ رہا ہے اور جو غریب ہے وہ نیچے کی طرح آ رہا ہے یہاں فیول بڑھتے ہیں تو ہر چیز کہہ دے دیں گے جی فیول بڑھا ہے تو ہم باقی چیزوں کے بھی چیزیں بڑھا رہے ہیں لیکن جب یہ ریورس ہوتا ہے تو وہاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی مہنگا اتنی بڑھتی ہے کہ مطلب غریب کے پہنچ سے دور ہے سب چیز اس ملک میں تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پاڑا نہ ہمارے حکمرانوں کو کسی انسانیت کا خیال ہے اس حکومت نے تو ہمارا جینہ حرام کر دیا غریبوں کا اور کیا چاہیے یہ حکومت سے لوگ پہ غریب ہو گئے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں زیادتی کا دیا گورنمنٹ سیلیر بڑھا نہیں رہی ایکسپرنسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن سیلیر پرسن کے لیے بہت پراب ہیں حکومت کا عوام پر پیٹرل بم اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا حکومتی وزران نے عالمی مارکٹ میں تیل کے قیمتوں میں مسلسل اضافے کو وجہ ترادے دیا شہباز گل نے کہا کہ اوگرہ کی سفارشات کے برعکس عمام کو حد درج اور ریلیف دیا گیا ہینہ پرویز بڑھت کا کون ٹویچ میں لکھا شرم سے ڈوب مرو کس کو بے وقوف بنا رہے ہو شہری رحمان نے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پسنوات کی قیمتوں میں اضافہ اپوزیشن کی تنقید وزراء کی دلیلیں ووا چودری کا کہنا ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کے قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا حکومت کے پاس تیل کی قیمتوں میں اضافے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا شہباز گل نے کہا کہ اوگرہ کی سفارشات کے برعکس عوام کو حد درجہ ریلیف دیا گیا اس فیصلے کے نتیجے میں پڑھنے والا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی ہینہ پرویز کا شہباز گل کے ٹویٹ پر رد عمل شرم سے ڈوب مرو کس کو بے وقوف بنا رہے ہو ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں تین بار پیٹرولیوم مسلسلات میں اضافہ کو ریلیف کا نام دے کر تم صرف اپنی حامیوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو احسن اقبال میں ٹویٹ میں لکھا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا جائے گا پی پی رہنما بھی حکومت پر برہم شازی امری نے کہا کہ پیٹرول قیمتوں میں ظالمانہ اضافے سے عوام معاشی بدحالی کا شکار ہوں گے عمران خان اینڈ کمپنی ملک اور عوام کیلئے ناقابلے برداشت بوجھ بن گئے شہری رامان نے حکومت سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ملک پر میں کرونا وائرس پھر طاقتور ہونے لگا ہے ملک وابا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید اکتس افراد کو موت کی نیند سلا دیا کرونا وائرس کی مضبط شرعہ چہہ آشانیہ ایک سات فیصد رہی امباد کے مضبوئی تعداد بائیس ہزار سات سو بیس ہو گئی ایک اس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے آپ کو کرونا کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملک میں جاری اداد و شمار کے حوالے سے ملک بھر میں کرونا وائرس پھر طاقتور ہونے لگا محلک وابا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید اکتس افراد کو موت کی نیند سلا دیا